جلو فرمایے دوریا دور ہو دیکھ کر جلو پھر آنکھ پر نور ہو جلو فرما اللہ تعالی نے آج ہمیں اور آپ کو حضور تاج شریعہ کی نسبت سے ایک جگہ جمع کر گیا ہے اللہ نے اطلاعہم کر دیا اس کی رسالت کو عالی حضرت کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے خود رشاعت فرمایا مامن شاین اللہ بیانمو انی رسول اللہ ہی اللہ مراتدل چننی والنشی فرمایا کائنات کا سرہ سرہ جانتا ہے کہ میں محمد ارمی اللہ کا رسول ہوں مگر نہیں دانتے تو یہ شریر جد نہیں دانتے یہ شریر انسان نہیں دانتے میاں تحب اسے نامو سے رسالت کا خاص انصر کا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ سرکار علیہ السلام کا عشق ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جو جان مانگو تو جان دے گے جو مال مانگو تو مال دے گے کبھی نہ ہوگا یہ ہمتے ہرگل نبی کا جاہو جلال دے گے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دے گے مگر تامن نہ چھو لیں گے تمہارا یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے تر کچھلنے کو رہے قائم بھلا مانے سے ہے اے مدردہ خوا یا رسول اللہ اور جن کا اس منانے آپ آئے ہو سرکارتہ جو شریعہ فرماتے ہیں نبی سے چوہو بے گانا چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا ہو بھائی ہو یا بہن ہو نبی سے چوہو بے گانا اسے دل سے چوہو بے گانا اسے دل سے چوہو بے گانا پھر مادر بے رادر مالو جان ان پر پھر دن کے سن کیجئے پھر سفر میرے تا جو شریعہ اس نامے رسول ہے اس کے ساتھ کوئی کمپرو مائز نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی اتفاق کو اتحاد نہیں ہے آج جو بولی بولی جا رہی ہے اس کو آپ مددے لذر رکھئے اور پرینی شریف کے قائد ملت کے دامن کو دھامیں اور علماء اہلِ شندت جو آلہ حضرت کے مسرک کی پاسوالی کر رہے ہیں ان کو دل سے لگائے رہے اگر جب فساد مچانے والے آپ سے کہتے رہے فلا عالد فسادی ہے فلا قلبی فسادی ہے اپنے کا فسادی وہی ہے جو اتحاد کی بولی بول رہا ہے اور وہ فسادی رہی ہے وہ تو صحابہ اکرام کی رویس پر ہے جو دولہ میں تفریق کر کے بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ دشمنیں احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے آئیس میں چل جائے بے تیلوں کے دل یا رسول اللہ کی قسم حضرت اگرامی اور صاف تو اس سے عرض کرنے چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پنے لی شریف کوئی بھی فیصلہ جلدبازی میں نہیں کرتا مگر جب کرتا ہے تو ایسا کھوس مضبوط کرتا وہ ایسا کھوس اور مضبوط فیصلہ کرتی ہے بریری شریف کہ آرباب ایک پتار کو بھی جھکنا پڑتا ہے یا باتیں وئی زندہ بات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سرکار اشارت فرماتے ہیں اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کریم کا عشق پیدا کر دو میاں کے یا حفاظتیں نامو سے رسالت نہیں کہ ایک بچہ دنسان سنڈی ہے اور اپنے بچے سے کہہ رہے بیٹا سنڈی ہی بندے رہنا کیا اس کو محافظ نامو سے رسالت رہی کہا جائے گا یہ سب محافظ ہیں سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں آلہ حضرت بہت بڑے عالم دین ہیں محطی سے مفسر ہے مجدد ہے آلہ حضرت چونکہ مجدد ہے اور مجدد میں یو جدد اللہ دین ہے اللہ علیہ کاری فرماتے ہیں یو بین سنت آن الویدہ فرمایا کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ پیداد اور سنت کے درمیان خلق کر دیا کرتا ہے آگے نعرہ لگایا جا رہا ہے نامو سے رسالت کی حفاظت کے لیے سب متحد ہو جاؤ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے میرے نبی کے علمِ غیب پر حملہ کیا اور اس کو امام ملتا ہے تو مجھ سے حفاظت کی بات کر رہے ہو بولو پتا قیدہ کیا حفاظت کرے گا راکسی کا حفاظت کرے گا جو بلدی کا حفاظت کرے گا غیب مقلق کا حفاظت کرے گا آج بور بدلہ ہے سب متحد ہو جاؤ ہم نے کہا اتحاد کی بولی بولے والے پہلے ہوش کے ناکھول لے پتا قیدہ سے پہلے یہ کہیں ہمسل ایمان کو چوراہیں پہلا کے چلاو تقیتل ایمان کو چلاو ہمسل ایمان کو چلاو شراط مستقین کو چلاو اور تہنیر الناس کو چلاو ساہ کی پراہید و کابیہ کو چلاو اور سارے وہاں بھی بدعقیدہ جو ابھی کفریہ عقیدے رکھتے ہیں سب کے ساتھ کہو کہ تم کافر ہو اور جب وہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے تو یہ سینہ اتنا مضبوط ہے اتنا کشادہ ہے ہر سننی کے لیے کل بھی کھلا تھا آن بھی کھلا ہے پیام شما راشن ہے پر روشنی ہے رادرانِ ملتِ جرامیہ تاج الشریعہ نے ہمیں بہت کچھ دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکاہ تاج الشریعہ نے ایک عظیم یونورسٹی سرکار تاج الشریعہ نے اس قوم کو اتا کی جس کی حفاظت جس کی سیانت جس کا تعاقن کرنا کی ذمہ داری ہے قائدِ ملت نے جامت الرزا کے اندر ایک سے ہی بھی سے استعداد مدرس کی تقروری کی اور الحمدللہ تاج الشریعہ کے مشن کے مطابق جامت الرزا کا نظام الحمدللہ تاج الشریعہ نے دیکھا قائدِ ملت آج اسے پوڑا کر کے دکھا رہے ہیں میرے پیارے عوامِ اہلِ سنت کہا یہ جتنے بھی ہاتھ ہیں ہر ایک ہاتھ اگر ساتھ ہو تو قائدِ ملت کے ساتھ قائدِ ملت کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جن کی آواز پر لبائے کہنا ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اگر کوئی یہ کہے میرہ آج کا دور بڑا خراب چل رہا ہے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے تو آلہ حضرت کا چملہ سنیے گا میرے امام سے پوچھا گیا اے امام یہ بتائیں کہ اگر حالات خراب ہو کفار ہمارے اسلام کے خلاف کھڑے ہو تو کیا پتاکیدہ لوگوں کا رد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ذرا گور فرمائیے گا ایک چملے پر آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ہمارا کیا تعلق ہے ترد نہ کیا آج عاشقانِ مصطفیٰ اپ کی محبت میں اور آپ کے اولاد کی محبت میں اپنے تمام جسم کو بڑے بھی بھیج رہے اور جب تمام سامان بھیج رہے دل بھی بھیج رہا ہے جگر بھی بھیج رہا ہے مگر جیسے سننے کو آیا کہ بڑے لی سے پیغام آیا کہ اب امامِ احمق تر رضا تعال سراپا کچھ منایا جائے گا تو چاروں طرف سے آشقانِ اختر رضا کی بھیل لگ جائی اور سب بریلی شریف پہنچ گئے کیونکہ سب کو علم ہے چاہی بریلی کا رہنے والا ہو چاہی کلیر کا رہنے والا ہو چاہی اجمیر کا رہنے والا ہو چاہی چائنا کا رہنے والا ہو چاہی یونائٹن سٹیٹس کا رہنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ مرکزِ اہلِ سنت بریلی ہے بے شیخ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہیں کہ مرکزِ اہلِ سنت بریلی ہے اور اس مرکز کا چراغ اس زمانے میں سیدی تاج شریعہ کیا برئی بوڈی ناؤ کہ مرکزِ اہلِ سنت ٹوڈے ان بریلی اس حضورِ تاج شریعہ حضور تاج شریعہ علی رحمت و بریزوان کی زندگی کا سب سے اہم گوشہ استقامت علی شریعت ہے تسلُّفِ الدین ہے عالی حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلی رضی اللہ تعالی عنہ جیس طرح اپنی زندگی میں تسلُّفِ الدین اور استقامت علی شریعت کا ثبوت پیش کرتے رہے ٹھیک اسی طرح حضور تاج شریعہ علی رحمت و بریزوان نے زندگی کے آخری لمحے تک تسلُّفِ الدین اور استقامت علی شریعت کا ثبوت پیش کرمائے اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اب ہمارے جانے کا وقت ہوا تو اللہ نے ہمارے پیچھے ایتی فوج تیار کرتی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہم اس پر ناز کرتے رہیں گے میں نے ارد کی اے زیا نام میرا میں نے زیا پائی ہے واہ اے زیا نام میرا میں نے زیا پائی ہے جب چھے لوگ ان سے نہیں دل پہ زیا چھائی ہے سبان اللہ سبان اللہ جب چھے لوگ ان سے لگی دل پہ زیا چھائی ہے دوریاں دور ہو دیکھ کر نگاہِ مفتی آدم کی ہے یہ جلوہ گری نگاہِ مفتی آدم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں پہ سبان اللہ سبان اللہ ہزار و ہزار میں نے اس وقت سوچا ہے کہ میری تقریر کی جگہ حضرت تاجو شریعہ کی تقریر ہو اور تاجو شریعہ کو دیکھنا ہے یہ جلوہ موجود ہے بابا بابا جان عشین حضور تاجو شریعہ مہد لکار ہے لکار ہے لکار ہے لکار ہے لکار ہے دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا اور وہ فرماتے ہیں تاجو شریعہ کے بارے میں کہ وہ عظیم امام ہیں وہ جبل شامل ہیں جن سے تکرا کر بیدتیں اپنا دم توڑ دیتی ہیں مسلمان اگر اس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں تو وہ مسلمان نہیں تو اے اللہ ہمارے سرکار کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور بھر دے اور جو یہ گستاکیاں کر رہے ہیں ہماری بانگ ہے کہ ان کو کیفر کردہ تک پہنچا جائے جیلوں کے اندر بہت دردہ کلا جائے اور یہ دنزل ہم یہ بہت دنزل یہ بہت کرتے ہیں ہمارا خانون کچھ اور ہے اپنا دیرے ناف پر چاہ فدا نبا سے ایک دو جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا دروں کیا کرو اپنا دھونڈتا افتار قادری قلد میں چل دیا افتار قادری قلد میں چل دیا قلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ 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 جلگہ فر ماہیے دوریا میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس عہد پر قائم رکھے اور سب کی جائز مراد پوری فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضور محدث کبیر کو صحت و سلامتی اتا فرمائے امر خزت اتا فرمائے ان کا سایہ ہم اہل سنت والجماعہ پر تعدیر قائم رکھے شنکلوب و جگر میرے تھا جو شریعہ آ چلے آئیے آپ کے آنے کا رہتا ہے انتظار ہر گھڑی ہر جگہ بس یہی ہے خمار آپ کے آنے کا رہتا ہے انتظار ہر گھڑی ہر جگہ بس یہی ہے خمار دھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا پھر سے گھل میرے تھا جو شریعہ آ چلے آئیے